جانور کو زبا کرتے وقت کیا قبلے کی طرف رخ کرنا یعنی قبلے کی طرف چہرہ کر کے جانور زبا کرنا ضروری ہے مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا اس سے پہلے آپ ذرا سوال اچھے سے سمجھ لیجئے سوال ایک یہ بھی ہے جو زبا کر رہا ہے کیا اس کے لیے ضروری ہے وہ قبلے کی طرف چہرہ کرے مسئلہ سمجھے گا اور دوسرا یہ بھی سوال ہے کہ جس جانور کو زبا کر رہے ہیں کیا اس جانور کو قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے جواب کیا ہوگا جب سمجھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے قبلے کی طرف رخ کیے بغیر بھی آپ جس طرف آپ کو سہولت ہو جس طرف آپ کے لیے آسانی ہو آپ اپنا رخ اس طرف رکھ سکتے ہیں جانور کا رخ اس طرف رکھ سکتے ہیں اور زبا کر سکتے ہیں اس سے جانور حلال ہو جاتا ہے دیکھئے مسئلہ چاہے جانور مرغہ ہو مرغی ہو یا کوئی اور جانور ہو بڑا جانور ہو چھوٹا جانور ہو بھیسہ ہو یا بکرا بکری جو بھی ہو سب کے لیے یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو جس طرح آسانی ہے آپ اسی اعتبار سے زبا کر سکتے ہیں جائز ہے اور جانور کا گوست بلا شبہ حلال ہے کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں لیکن ہاں بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنا رخ بھی قبلے کی طرف رکھے اور جانور کا رخ بھی قبلے کی طرف رکھے مناسب ہے بہتر ہے خاص کر کے اس وقت جب ہم قربانی دیتے ہیں قربانی کا جانور زبا کرتے ہیں اس وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے مسئلہ ذرا سمجھنے کا ہے بہرحال مختصر جواب یہی تھا کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے قبلے کی طرف رخ کرنا اپنا ہو یا جانور کا ضروری نہیں ہے ہاں بہتر ہے اچھا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق دے